بسم اللہ الرحمن الرحیم ویجن ورلڈ یوٹیوب چینل آج ایک اور پرڈیکٹ کی انبوکسنگ اور ریویو کے ساتھ میں آپ لوگ کی ختمت میں حاضر ہوں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے پاس ایک باکس ہے ملٹینیٹ والوں کا اور یہ ہے ایک انڈیکشن کوکر انڈیکشن سٹوو یا کوک ٹاوپ یہ انڈیکشن بیس کوک ٹاوپ ہے اور یہ اس کا موڈل نمبر ہے ایمین ٹو تھوزن اور جو اس کی وارٹیج کنزمشن ہے وہ بھی ٹو تھوزن وارٹ تک ہے بیسیکل یہ انڈیکشن کوکر ہی کہلاتا ہے اس باکس کے اوپر کچھ چیزیں مینچن ہیں پہلے سے اس نے یہاں پہ لکھا ہے جناب یہ سٹارٹ کوکنگ ویڈ 85 وارٹ سے یہ شروع کرے گا ٹھیک ہے اور رفتہ رفتہ یہ گریجولی اپنی وارٹیج کو بڑھاتا ہے اس کے ساتھ ایک سٹیل کا پورٹ بھی فری میں پروائیڈ کیا ہے اور ہائی پاور کی جب ہیٹنگ آپ کو پروائیڈ کرتا ہے جبکہ یہ خود ہائی پاور پہ نہیں ہوتا یہاں پہ اس نے بتایا کہ جناب یہ ون جیئر کی وارنٹی بھی دے رہے ہیں آپ لوگوں کو ان کے یوز پر کی سکسن کا اگر آپ کو فالٹ ملتا ہے تو ون جیئر کی وارنٹی بھی آتی ہے سائیڈ میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جی ملٹی نیٹ اوپر رسیتہ سے لکھا ہوا ہے نیچے اس کی کچھ فیچرز ہیں سب سے پہلے اس نے بتایا کہ جی ڈیوریبل ہے ایزی ٹو یوز ہے اور فور ڈیجیٹ کا اس کے اندر ڈیجیٹل ڈسپلی بھی دیا گیا ہے اور ملٹی سیفٹی ڈیوائیسز ہے بہت ساری ڈیوائیسز کے ساتھ یہ ملٹی سیف آپ کو پروائیڈ کرتا ہے جی ٹھیک ہے جی اور ریلائیبل ہے ٹو یوز ہر طرح سے یوز کے لیے یہ ریلائیبل ہے جی یونیک ڈیزائن دیا گیا ہے الٹرا وائٹ ورکنگ والٹیج یہ الٹرا وائٹ ورکنگ والٹیج سے مراجعہ ہوتی ہے جو والٹیج آپ کے پاس آ رہے ہوتے ہیں مین سپلائی میں اس میں اگر کچھ ویرییشن ہے یہ ڈیوائیس اُن کے اوپر بھی بڑے آرام سے کام کرے گی اس کے علاوہ اس کے اوپر اگر ہم سپیسکاشن دیکھیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ جو ہے پرڈیکٹ جو ہے وہ ہے انڈیکشن کوکر ہے اور موڈل نمبر اس کا جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے والٹیج فرکرنسی جو ہے اس کی ٹو ٹوٹی ساری وولٹ کا کام کرے گا فیپٹی ساری سسٹی ہارٹس اس کا регوائیڈ ہے کرنٹ کے اور 2000 وات تک یہ واتیج پاور کو کنزیوم کر سکتا ہے اس کا جو نیٹ ویٹ ہے وہ ہے 2 کے جی سیریل نمبر اس نے یہاں پر اس کے منچن نہیں کیا اور باکس کے اندر بس یہی کچھ ہمیں دکھائی دیتا ہے اب ہم جلدی سے اس کے باکس کو انباکس کر کے اس میں سے چیزیں نکالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ہمیں کیا کیا دیکھنے کو ملتا ہے کمپنی میں ہمیں کیا کیا دیا ہے جیسا کہ انہیں باہر منچن کیا ہوا تھا تو اس کے اندر ایک سٹیل کا پاک بھی ہمیں خریمیں دیا گیا ہے اس کو باہر رکھ لیتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کے کچھ پیپرز ہیں ورانٹی کارڈ ہے منویل میں مل بک ہے اور یہ ہمیں یونٹ کو باہر نکال لیا اور یہاں پہ رکھتے ہیں اور باکس پرم کر دیتے ہیں سائیڈ پہ یہ ہمارا یونٹ آ گیا جی ہمارے پاس سب سے پہلے جناب جو ہم نے چیزیں نکال لیا ہے اس میں ہمیں ملا ہے جناب اس کا ورانٹی کارڈ ہے ورانٹی کارڈ کے اوپر یہاں پہ کچھ انفرمیشن ہے چیک مارک لگایا ہوئے ہیں یہ کون سی پروڈیکٹ ہے اس کے پاس نے چیک مارک لگایا ہے اس کے علاوہ اس نے یہاں پہ ورانٹی کی کچھ اردو زبان میں ٹائمز اینڈ کنڈیشن پہ ران کر دیئے ہیں ورانٹی محصر نہ ہونے کی صورت کیا ہوگی اور کونین میں ذوابت جو ہے اس کی ٹائمز اینڈ کنڈیشن کیا رہیں گی ورانٹی کو کلیم کرنے کے لیے اور نیچے آپ کو کارڈ فیل اپ کرنا ہے اور ڈیٹس زیرہ ڈالنے ہیں پرچیزن کی یہ ہمارا بک میں نے لیا گیا جی اس میں دو مارل دکھائے گئے ہیں جو ہمارے پاس ہے سکت وہ یہ لیا مارل ہے ان کی یہ مارل دکھایا گیا اس میں اور اس کے اندر سب سے پہلے ہمیں اس نے بتایا ہے کہ اس انڈکشن کوکر کے باکس میں آپ کو یہ یونٹ مل رہا ہے اور اس کے اوپر یہ اس کا ڈسپلی ہے یہ ہیٹنگ ایریا ہے یہ اس کی پاور کارڈ ہے اور اس کے بعد اس نے جناب یہ اس کا سائیڈ ایریا سارا اس کی کیسے کام کرے گا آپ نے کس طرح سے اس پاورٹ کو رکھنا اور کس طرح سے ورک کرانا یہ پورا مینوول میں سب چیز اندھی گئی سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے جی کہ جس میں اس نے بتایا ہے کہ اس کے اوپر یہ جو بھرتن ہیں یہ پاورٹ جو ہیں یہ ریکمینڈڈ ہیں جن کی سرفیس نیچے سے بلکل پیائن ہوگی یہ دیکھ لیجئے چاہے آپ نے کوک کرنا ہے بائل کرنا ہے اور جن پاورٹس کے اوپر اس نے کروس لگا دیا ہے یہ ریکمینڈڈ نہیں ہے ایک تو میٹل ایسی میٹل جو میگنٹ پکٹتی ہے میگنٹ بیسٹ ہے وہ اس میں ریکمینڈڈ نہیں اور دوسری ایسے برطن جن کی سرفیس نیچے سے پلین نہیں ہے وہ اس کے اوپر ریکمینڈڈ نہیں ہے اس کے علاوہ یہاں پہ اس نے کچھ اس کے جو انسٹالیشن کا طریقہ کار ہے وہ دیا ہے یہاں پہ کچھ اس نے چیزیں کہ اگر آپ کو کہیں پہ کوئی ٹربل شوٹ کرنا ہے آپ کیسے کریں گے اس کے علاوہ یہاں پہ اس نے چیزوں کو بائی پکچر آپ کو کلیر کر دیا کہ کن کن چیزوں سے آپ نے وائیڈ کرنا ہے اس کو ہیلڈی اس کو سیفلی یوز کرنے کے لیے کن چیزوں سے آپ نے اس کو بچا کر رکھنا ہے اور یہاں پہ اس نے کچھ والٹ جو ہیں اگر آپ کو شو ہوتے ہیں کچھ ایرر شو ہوتے ہیں تو آپ کو کس طرح سے ان کو ایڈنٹیفائی کرنا ہوگا سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جناب اس کے اندر جو ہمیں پوٹ دیا گیا ہے وہ کیسا ہے کیا چیز ہے اور یہ کیوں دیا گیا ہے تو یہ جناب ہمارے پاس ایک پوٹ آ گیا ہے ٹیل کا ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہمیں ایک گلاس کا انہوں نے دیا ہے اس کی سٹیم کو بھی روکا جا سکے اب یہ دیکھیں اس کی سرفیس بلکل نیچے سے پلین ہے یہ ریکمینڈیڈ ہے اور اگر اس کے اوپر میں میگنٹ لگاؤں تو میگنٹ اس کو نہیں پکڑے گا یہ بلکل ہنڈر پرسنٹ پیور سٹیل سٹیل کا ہے اور سٹیل کی چیزیں ہی ریکمینڈیڈ ہیں اس کے اوپر اور یا پھر ایسے برطن جو کے سپیشل بنائے گئے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس ایسے برطن نہیں ہیں تب بھی آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں چھوٹی سی ایک ٹرک ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ ان برطن کو یہاں پہ آرام سے یوز کر سکتے ہیں یہ آگیا جناب ہمارا مینڈ یونٹ اور اس کو اگر ہم گوھر سے دیکھیں تو سب سے پہلے ہمیں ملتا ہے پاور بیٹن بہت بڑا پلس کا ایک سائن ہے اور مائنس کا ہے اور یہاں سے پروگرام ہم اس کے ملٹی پروگرامز کو چینج کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے اس کی انڈیکشن پلیٹ جس کے اوپر اس نے ورک کرنا ہے یہ ہیٹ ہوتی ہے اور یہاں پہ دیکھیں اس نے وارننگ دی ہوئی ہے کہ جب یہ ورکنگ کرے گا تو ہیٹ اپ ہوگا تو اپنی اس کو ہاتھیں لگانے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ صرف جو ایریا ہے اس کا یہ ویلا یہ صرف یہی ایریا گرم ہوتا ہے باقی یہ لی جو سرامک پلیٹ ہے یہ تھنڈی رہتی ہے یہ ہاتھ نہیں جلاتی یہ سیف اینڈ سکیور ہے میں نے اس پروڈیکٹ کو کیوں سلیکٹ کیا اس کی دو تین وجہ ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو ایسے فیملیز جن کے پاس گیس کا پرابلم ہے گیس پریشر چینج ہوتا رہتا ہے تو وہاں پہ یہ لیے انڈیکشن وہاں پہ یہ انڈیکشن کا جو کوکر ہے یہ بہت کارامد ہے اس کے علاوہ جن لوگ کے پاس گیس نہیں ہے اور سلینڈر استعمال کرتے ہیں تو کوئی پتہ نہیں ہوتا سلینڈر آپ کا کب ختم ہو جائے گا تو آپ کے پاس مدبادل کے طور پر بھی یہ چیز رہنی چاہیے اور تھرڈ یہ کہ آپ پیکنک پہ ہیں آپ اپنے گھر کی چھت پہ ہیں آپ کو موسم اچھا لگ رہا آپ وہاں پہ کچھ چائے بغیرہ بنا کے استعمال کرنا چاہتے ہیں پکوڑے بنانا چاہتے ہیں تو سب سے بڑا جو مسئلہ ہوتا ہے آؤٹسائیڈ میں کہ آؤٹڈور میں جب آپ کسی بھی کوکٹاپ کو یا کسی بھی چولے کو یا سٹوف کو یوز کرتے ہیں تو ہوا جب چلتی ہے تو اس کے بند ہو جانے کے بڑے چانسز ہوتے ہیں لیکن چونکہ یہ الیکٹرک ہے اس لئے ہوا سے اس نے بند بھی نہیں ہونا اس لئے اس کے اندر آپ کو یہ پلس پائنٹ کرتا ہے اور بہت تھوڑی دیر میں بہت جلد بہت اچھی ایڈزلٹس دے دیتا ہے اب یہ دیکھیں جب میں اس کے اوپر یہ پاٹ رکھتا ہوں تو آپ کو یہاں دیکھا جائے گا کہ بلکل یہ سرفیس کے ساتھ اٹیچ ہو کے آیا ہے اس کے اندر کسی قسم کا کوئی گیپ نہیں ہے ریکمینڈڈ بھی یہ ہے اگر آپ یہ تھوڑا سا دائیں بھائیں بھی کر دیتے ہیں کوئی مثال لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ جو آپ کا سرکل ہے آپ کا پاٹ سرکل کوئی اندر اندر ہی رکھا جائے زیادہ باہر نہ ہو کیونکہ جو ایفیکٹیو ایریہ ہے وہ اس کا یہ والا ہے اب میں اس کو آن کرتا ہوں اس کو پاور دیتا ہوں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس کی پاور دیتے ہوئے ہمیں کیسا ریزلٹس سمیتے ہیں تو ایک بیپ سنائی دی اور یہاں پہ فلیش کر رہا ہے ہمارا ڈسپلی اور وہ یہ بتا رہا ہے کہ آپ کو یہاں پہ آپ کا جو پاٹ ہے وہ پریزنٹ نہیں ہے اور اگر میں اس کی پاور کون کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اس کا فین چل پڑا ہے اور اب یہ ایرر کیوں کر رہا ہے تو یہ بیپ آتی رہے گی جب تک آپ اس کے اوپر کوئی پاٹ نہیں رکھیں گے تو یہ بیپ اس بات کی علامت ہے کہ آپ نے اس کے اوپر ابھی تک کوئی پاٹ جو ہے وہ رکھا ہی نہیں ہے اور آپ کا یہ بیٹ پوپ ٹاپ جو ہے وہ یہ بلکل فری پڑا ہوا ہے تو اب یہ دیکھیں کہ یہ پاٹ ایپسنٹ ہے تو اس کے اوپر میں جو ہمارے گھر میں نارمل یہ اسطا کے فرائم پان وغیرہ یوز ہوتے ہیں یہ رکھ کے دیکھتا ہوں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر کنٹینیو ایرر آ رہا ہے کیونکہ اس کے اس سنسر نے اس کی سرفیس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا ٹھیک ہے جبکہ اگر میں جو ہی اس پارٹ کو یہاں رکھوں گا آپ دیکھیں گے کہ یہ بیپ بند ہو گئی اور اس کا ٹیمپریچر رائز ہونا شروع ہو جائے گا میں اس کو فیلال بند کرتا ہوں اور ابھی ہمارا اس کے اندر جو اگزاست وین چلتا رہے گا اور اب میں آپ کو ایکسپیرمنٹ کر کے لکھاتا ہوں کہ یہ کتنی جلدی ہماری چیزوں کو گرم کرتا ہے چھے پہل ہم اپنے سپارٹ کو اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں ابھی میں اس کو پاور نہیں دی صرف لیڈڈ گئی ہے پاور کی اور یہاں پہ میں اپنا موبائل اور اپنا موبائل اور اپنا جو ہے تھرمل میٹر وہ بھی رکھ لیتا ہوں اور اس کے اندر کچھ تھوڑا سا پانی جو ہے اور میں آپ کو اس کا ٹیمپریچر بھی اس وقت بتا دوں کیا ہے ٹیمپریچر ٹیمپریچر جو نارمل ہمارا روم ٹیمپریچر ہے اور اسی طرح سے میں اس کی پلیٹ بتا دوں یہ دیکھیں اسے دو ڈگری کا فرق آرہا ہے وہ بھی ستے کہ میں اس کو آن کر گیا تھا تھوڑی دیکھ کے لیے تو شاید اس کی پلیٹ کے اوپر یہاں سے فرق آرہا تھا اگر میں اس پوٹ کو اتار کے بھی آپ کو بتاؤ کہ یہ ایریابل کو کلین ہے تو یہاں ٹیمپریچر تھرٹی ون آرہا ہے اور یہاں ٹونٹی نائن آرہا ہے دو ڈگری کا فرق آرہا وہ بھی سم ٹائم ہوتا ہے اور سم ٹائم نہیں ہوتا تو اب ہم نے جناب اس کے اندر اپنا جو پانی ہے وہ رکھ دیے اور یہاں سے ہم اب کسی پروگرم کو چینج نہیں کرنا اس کی ڈیٹیل میں اب آپ کو بتا دیتا ہوں سٹارٹ کرنے سے پہلے لیکن سب سے پہلے جو ہم بائی ڈیفالٹ اس کے اندر ملتا ہے وہ ملتا ہے شیف ڈیش یہ شیفنگ ڈیش جو ہے یہ بیسیکل یہ جو ہمیں پوڈ پروائیڈ کیا گیا یہ شیفنگ ڈیش ہی ہے یہ اسی کا آپشن ہے ایسا ہے کہ جب ہم گھر میں کھانا بناتے ہیں گھر میں گیسٹ آئے ہوں تو ہم نے کھانا اس ہی کنوپی کو گرم رکھنے کے لیے ایک شیفنگ ڈیش جو ہے یہ اس طرح سے کام کرتے ہے یہ بائی ڈیفالٹ جب بھی ہم اس کو آن کریں گے یہ اپنی شیفنگ ڈیش پہ آن ہوگا اس کے ساتھ ایک دوسرا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے سٹیر یہ آپ جو بہت لائٹ کرنا چاہتے ہیں سٹیر کرنا چاہتے ہیں اور گلانا نہیں چاہتے یہ اس فنکشن کے لیے ہوتا ہے اس کے بعد یہ تین آپشن ہیں سب سے پہلے آگیا سوپ سٹیم اور بائل اگر ہم نے سوپ بنانا ہے تو پانی پانی میں پرپس کے لیے انڈے گارا اُبال لیں تو اس کام کے لیے بائل لیے رائس بائل کرنے ہیں یا پوٹیٹو گارا بائل کرنے ہم اس فنکشن کو لیں گے جو ہم اس بٹن کو پاور کے بٹن کو آن کریں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس پروگرام آپ کو شیفنگ ڈیش ہے اسی کے اوپر رکھتے ہو اس کو چلا کر دکھاتا ہوں تو میں اس کو پاور آن کیا اور دیکھیں کہ آواز آتے ہی یہ پہ لی ڈی پہ گلو کیا اور ہمارا جو ٹیمپریچر ہے سکت 4 36 اور موبائل پہ ہم ٹائم ڈیکھ لیتے کیو فرائی پہ آگئے ہیں گریل پہ آگئے ہیں سٹیر پہ آگئے ہیں سوپ ہے سٹیم ہے اور بائل ہے جیسے جیسے ہم چینج کرتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے ٹیمپریچر چینج ہو رہے ہیں ہمارے ڈیفرنٹ ٹیمپریچر پہ جا رہے ہیں تو ہم پہلے ہی آپشن پہ آجاتے ہیں اور ہمارے پانی کے اندر سٹیم بننا شروع ہوگئی ہے اتنی جلدی اور ٹیمپریچر جو ہمارا رائز ہوکے ٹیمپریچر پہ چلا گیا ہے جبکہ ابھی ایک منٹ شاید نہیں ہوا پورا ابھی ہم دیکھتے ہیں اس میں سے آپ دیکھیں سٹیم بننا شروع ہوگئی ہے باقاعدہ طور پر اور یہ میرا جو ٹیمپریچر ہے سیونٹی 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 ٹھوڑا سا اس کو کلوز کر کے لوں ایٹی سیونٹی اس نے ٹونٹی ایٹ والے پانی کو صرف دو منٹ کے اندر اندر ایٹی سیونٹی ٹیمپریچر پہ پہ پہنچا دیا ہے اور یہ بہت اس کے اوپر سٹیم بناتا ہے اور نہ ہی کسی قسم کے کسی الیکٹر چولے پہ بناتا ہے اس کو میں بند کر دیتا ہوں کیونکہ میرا مقصد صرف آپ کو پرفارم کر دکھانا تھا تو اب یہ دیکھیں کہ اب میں اگر اس کو سائیڈ پہ رکھوں اس پین کو اتار کے اس کو میں یہاں سائیڈ پہ رکھ لی اب میں نے یہ دیکھنا ہے کہ اس جگہ پہ جب میں ہاتھ دگا رہا رہا تو یہ گرم نہیں ہے یہ جگہ تھوڑی سی گرم ہے اس کا مطبع یہ ہوا کہ ہمارا جو یہاں کا تیمپریچر ہے وہ 2039 ہے اور اتر کا جو تیمپریچر ہے یہ بھی 39 ہے یہ 76 اس نے لیا ہے اس کے سنٹر کا بالکل پوائنٹ ٹھیک ہے اور جب کہ یہاں پہ جو پلیٹ کا تیمپریچر کا 32 ہے اس دگا اگر ہاتھ لگ جاتا کچھ بھی نہیں دیکھیں میں نے بھی ہاتھ لگایا مجھے کوئی چیز کی فیلنگ نہیں ہو رہی یہاں آگ لگنے کا کوئی ڈر کوئی امکان موجود نہیں ہے اور دوسری بات ہے کہ اس کی ہائٹ جو کے بہت کم ہے برتن کے اس کے اوپر میں دیا تو ہم اس کے اندر بھی اپنا مطلوبہ پورٹ رکھ کے اور اس سے کام لے سکتے صرف احتیاط کیا کرنی ہے کہ ایسا برتن یوز نہیں کرنا یا ایسا میٹریل یوز نہیں کرنا جو میگنٹ کے ساتھ ایکٹریکٹ کرتا ہو جس کے اوپر میگنٹ کا اثر آتا ہو کیونکہ اس کے اندر یہاں پہ کوائل ہوتی ہے جو کہ ورک کرتی ہے اور اس کے بالکل سینٹر میں یہاں پہ سینسر ہوتا ہے جو کہ آپ پورٹ کے پریزنٹ ہونے کا یا اپسنٹ ہونے کی نشاندہی ہوتی ہے کہ جب ہم اس کے اوپر دوسرا پورٹ رکھتے تو اس کو سینس کرتا ہے یہاں سے اور اگر نہیں ملتا تو یہاں پہ ہمیں ایرر شو کا دیتا ہے ادروائز جب ہم دوسرا پورٹ رکھتے ہیں تو ہمیں بتاتے یہ دیکھیں فین چل پڑا لیکن ایرر آرہ ہے اب میں جو ہی اس کے اوپر برطن رکھتا ہوں یہ دیکھیں ایرر برطن ٹھیک ہے اور اسی کی طرح اگر میں اس کو فاسٹ کرنا چاہوں تو میں اس کو ٹو تھاؤزن تک لے کی جا سکتا ہوں جو کہ بہت زیادہ ہو جائے گا تو میں اس کو ٹو ہنڈر پہ لے آتا ہوں اور یہ اگر میں اس کو ٹو ہنڈر پہ رکھوں تو آپ دیکھیں گے کہ ٹو ہنڈر کے اندر سٹیم بن رہی اور اگر آپ کسی پوڈ کے ساتھ اس کو رکھتے ہیں تو یہ سٹیم بنائے گا کہ کھانا آرام سے اس کے اوپر دم میں رہے گا گرم گرم اس کو کر دیتے ہیں اس دیکھ لیے بن تو اس کا ہو جاتا ہے اور جب تک کہ اس کی یہ پلیٹ بھی بلکل کول نہیں ہو جاتی اس وقت تک اس کا اگزاست فین چلتا رہے گا جو ہی یہ کولنگ پوائنٹ کی طرف جائے گی تو یہ اگزاست فین بھی بند ہو جائے گا ہم مان لیجئے کہ آپ نے اگر اس کے اوپر موڈ میں چلا جائے گا جو نہ صرف پاور کو سیف کرے گا بلکہ آپ کی ڈیوائیس بھی سیف ہے ہاں جب تک آپ یہ دیکھیں فین بھی چلنا بند ہو گیا اور صرف یہ ڈیش اس کے اوپر فلیش کر رہی ہیں اور کوئی بھی ایلیڈی اس کے اوپر نہیں چل رہی اگر میں اس کے اوپر یہ پاور دوبارہ رکھ دیتا ہوں دیکھیں کچھ نہیں ہوا جب تک کہ میں اس کو یہ کام شروع کر دے گا اور یہ شروع سٹارٹ ہی 1300 ڈگری سنٹی گری سے کام شروع کرتا ہے اور اگر اس دلان میں اس کا فنکشن چینج کر دوں تو آپ دیکھیں یہ تیمپریچر چینج ہو رہے ہیں اس کے توپ پٹی پر چلا گیا ہے توپ کے لیے اس کو 1600 چاہیے اور سٹیم کے لیے اس کو 1800 اور بائلنگ پر لے جانے کے لیے پانی کو جیسے کہ اب یہ بائل ہو رہا ہے پانی اس کو 2000 وات چاہیے ہیں پھر میں گریل پہ واپس پانی کی کونٹیٹی زیادہ بھی ہو وہ بھی میٹر نہیں کرتی یہ اتنے ہی جلدی عرصے میں آپ کو کام کر کے لے گا تو گھر کی خواتین کے لیے گھر کے لیے ایک اچھی چیز کہ آپ اپنے گھر میں متبادل جولے کے طور پر یا پیکنگ ویر پہ جاتے ہو بھی آپ اس کو یوز کرنے چاہے تو یہ اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں ایک ریلائیبل چیز جو کہ آج کی پروڈیکٹ تھی تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ پسند آئی ہوگی اور یہ پروڈیکٹ بھی پسند آئی ہوگی لائک تو اس ویڈیو کو کنب بنتا ہے جو دوست اس ویڈیو کو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں یا میری چینل پہ فرس ٹائم آئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ میں اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ ان کو اسی طرح سے میری ویڈیوز ملتی رہیں اور میرا اور آپ کا رابطہ پس میں بنا رہے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ